اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو سی ایس ایس ٹارگٹ انسٹیٹیوٹ ایف پی ایس ایس کی ویب سائٹ پر ایم پی ٹی سی ایس ایس ٹو تھاوزن ٹوانٹی فور کے لیے اپلائے کرنے کا لنک ویزیبل ہو گیا ہے اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا پورا طریقہ کار کے آپ نے کس طرح سے اپلائے کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے گوگل کروم پہ جانا ہے وہاں پہ لکھنا ہے ایف پی ایس سی ڈوٹ جی او وی ڈوٹ پی کے جب آپ لکھیں گے تو آپ کے سامنے ایک ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی اور وہ کچھ دکھنے میں اس طرح کی ہوگی جو آپ کو دکھ رہا ہے اس میں موسٹ رائیڈ سائیڈ پہ جس کو میں نے تھوڑا سا ہائی لائٹ بھی کیا ہوئے اپلائے آن لائن کو اپشن آ رہا ہے آپ نے اس اپلائے آن لائن پہ کیا کر دینا ہے کلک کر دینا ہے سب سے پہلے تو یہ کرنا ہے جیسے ہی آپ اپلائے آن لائن پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کو تین اوپشن دکھیں گے جیسا کہ اس وقت سکرین پہ دکھ رہا ہے تو سیکنڈ اوپشن جس میں لکھا ہے ایم سی کیوز بیسٹ پریلی مائنری ٹیسٹ ایم بیٹی آپ نے اس سیکنڈ اوپشن پہ کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ سیکنڈ اپشن پہ کلک کریں گے تو آپ کو جو ایف پی ایسی کا ویب سائٹ کا انٹر فیس ہے کچھ ایسا دکھائی دے گا یہاں پہ میں دو تین باتیں کرنا چاہوں گا اگر آپ نے پچھلے سال اپلائی کیا ہے یا اس سے پچھلے سال اپلائی کیا ہے تو آپ ان ساری چیزوں کو بھول جائیں جیسے ہی آپ کو یہ انٹر فیس نظر آئے گا آپ نے نیچے آپ کو نیو یوزر کو اپشن نظر آ رہا ہے جس کو ہائلائٹ کیا ہوئے آپ نے نیو یوزر کے اپشن پہ کلک کر دینا جیسے ہی آپ نیو یوزر کے اپشن پہ کلک کریں گے تو آپ کو انٹر فیس کچھ ایسا دکھائی دے گا آپ نے یہاں پہ کینڈیڈ فول نیم یعنی کہ اپنا جو نیم جو آپ کے آئیڈی کارڈ پہ لکھا ہوئے with correct spelling spelling کی mistake now وہ لکھنا ہے login کی جگہ آپ نے کچھ بھی لکھ سکتے ہیں یعنی کہ وہ کہہ رہا ہے جی minimum 4 characters ہونے چاہیے بھی لکھ سکتے ہیں جو کہ a سے لے کے z تک اور 0 سے لے کے 9 تک numbers کا combination ہو سکتا ہے یہاں پہ آپ نے جو بھی login کرنا ہے جو بھی لکھنا ہے اس میں آپ numbers بھی ایڈ کریں اور alphabets بھی ایڈ کریں لیکن ان کے درمیان میں کسی طرح کی کوئی بھی space نہیں ہوگی اس کے بعد آپ نے password لکھنا ہے جو کہ minimum 6 characters کا ہو اس کے بعد confirm password وہی دوبارہ جو password لکھا ہے اس کو دوبارہ آپ نے لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے email address یہ آپ نے اپنا email address جو صحیح والا وہی دینا ہے کیونکہ آپ کو جو future updates ہیں اسی email پر آئیں گی اس کے بعد آپ نے اپنا cnic number لکھنا ہے with dashes اس کے بعد جو آپ کو above code نظر آ رہا ہے جیسے کہ اس picture کے اندر نظر آ رہا ہے 42594 آپ نے اسی طرح آپ کو بھی کوئی نہ کوئی دکھائی دے رہا ہوگا آپ نے نیچے وہ لکھ دینا ہے while applying آپ کی جتنی مرضی mistake ہو جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اس پیج پہ کوئی بھی گلتی قابل قبول نہیں ہے آپ نے جو بھی login رکھنا ہے اس کا screenshot لے لینا ہے اس کو یاد کر لینا ہے پھر ہی submit پہ کلک کرنا ہے otherwise آپ کے لیے issue ہو جائے گا آپ کا name کے spelling بھی ٹھیک ہو login جو آپ نے رکھا ہے وہ آپ کو یاد ہو جو password رکھا ہے وہ بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے email address اسی نمبر لکھتے وقت بھی کوئی mistake نہیں ہونی چاہیے ایک دفعہ یہاں پہ mistake ہو گئی تو دوبارہ آپ کے لیے issue ہو سکتا ہے issue بن جاتا ہے ٹھیک ہے دوبارہ سے fpc پھر وہ same آپ کو cnac کے ساتھ accept ہی نہیں کرتا پھر جیسے ہی آپ submit پہ کلک کریں گے تو اس پیج پہ آ جائیں گے آپ جیسے کہ یہاں پہ آ رہا ہے welcome welcome کے بعد میرا نام آ رہا ہے میں نے اس کو hide کر دی ہے hide کرنے کی وجہ یہ ہے کہ youtube copyright strike ویج دیتا ہے یا personal identity کو show کروائیں تو وہ strike ویج کے ویڈیو کو remove کر دیتا ہے یہاں پہ میں نے اپنی details fulfill نہیں کر رہا کیونکہ youtube میری ویڈیو delete کر دے گا اس کے بعد جو آپ کو یہ پیج نظر آ رہا ہے اس پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو create or update profile جو پہلا option ہے اس پہ click کر دینا آپ نے جیسے ہی آپ click کریں گے تو آپ کو اس طرح سے ایک interface نظر آئے گا لکھا ہے click here to create your profile آپ نے اس پہ جو blue color کا نظر آ رہا ہے اس پہ click کر دینا جیسے ہی آپ اس link پہ click کریں گے تو آپ ایک نئے page پہ آ جائیں گے آپ کو جو interface کچھ ایسا دکھائی دے گا وہ field جس پہ star لگا ایک سائیڈ پہ لگا دیا اور half ایک سائیڈ پہ آپ کو ایک ہی طرح کا نظر آئے گا سب سے پہلے جو name ہے وہ automatically پہلے سے ہی لکھا ہوگا اس کے بعد آپ نے اپنا father name لکھنا ہے date of birth لکھنی ہے date of issues of domicile آپ کو آپ کا جو domicile بنا ہے اس کی date کیا تھی جب وہ issue ہوا تھا اس کی date کیا تھی اگر آپ کو صحیح نہیں پتا تو آپ کو بس year صحیح والا پتہ ہے تو آپ کوئی date ڈال سکتے ہیں اس میں کوئی issue نہیں اس کے بعد آپ مسلم ہے تو مسلم لکھیں اس کے بعد gender آپ یہاں پہ چینج کر سکتے ہیں male تو male کریں female تو female کریں marital status آپ نے update کرنا ہے اگر آپ married ہیں تو آپ نے husband کا name لکھنا ہے نیچے آپ نے اپنا postal address line number 1 لکھا ہو ہے یہاں پہ آپ نے postal address update کر دینا ہے postal address لکھتے ہوئے آپ نے اپنا جو address ہے وہ وہ لکھنا ہے جہاں پہ آپ رہ رہے ہو ٹھیک ہے permanent address اور postal address same لکھئے گا no doubt ID card پہ جو بھی لکھا ہو ہے وہ آپ کا غلط ہے لیکن آپ نے وہ لکھنا ہے جو آپ کا ٹھیک ہے کیونکہ فی ایسی کا فیوچر میں کوئی post آتا ہے کوئی post آتی ہے یا آپ کوئی ڈاک آتا ہے تو آپ کو اس address پر deliver کی جائے گی آپ ID card لکھنا چاہتے ہیں آرہا یہاں پہ آپ نے اپنا province select کرنا ہے سندھ سے پنجاب سے ہے اس کے بعد ایمیل آٹو لکھا ہوگا پہلے سے فیل ہوگا آپ کو اس میں فیل کرنے کی اب دوبارہ ضرورت نہیں پڑے گی اس کے بعد آپ نے موبائل نمبر لکھنا ہے موبائل نمبر لکھتے ہوئے اس بات کے احتیاد کرنا ہے کہ جو آپ نے سم کنورٹ کروائی ہو وہ نہیں لکھنا مطلب کہ جیز کی سم نمبر جیز کا اور آپ نے کنورٹ زونگ پہ کروایا ہو وہ نمبر آپ نہیں لکھیں گے کنورٹ ٹیبل نمبر پہ ایف پی ایسی کا میسیج نہیں آتا سین نمبر بھی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے پہلے سے ہی لکھا ہوگا اس کے بعد ایج ریلیکس سیشن کا اپشن آرہا ہے تو آپ نے میں یہاں پہ سیلیکٹ کیا ریلیکس نوٹ کلیمٹ ویدین ایج لیمٹ کیونکہ میں ایج لیمٹ کے اندر ہوں تو میں ریلیکس نوٹ کلیمٹ پہ کلک کر دی ہے اگر آپ گورنمنٹ ایمپلوئے ہیں تو آپ اس پہ ٹک کر دیں اگر آپ آم فورسز میں سرو کر رہے ہیں تو آپ اس پہ کلک کر دیں اس کے بعد جو سکیجول کاسٹ بودھس کمیونٹی ہے ازاد کشمیر ہے گلگت بلوچستان ہے ریزیڈنٹس آف ٹرائبل ایریاز ہے ڈیسیبل ٹو ایرز کی دی جاتی ہے لازٹ پہ اپشن ہے ڈیسیبل ایکشن آر کنوکشن تو آپ نے یہاں پہ نو رہنے دینا ہے یس کریں گے تو آپ کی جو اپلیکیشن ہے وہ ریجیکٹ کر دی جائے گی نیچے سیو کا اپشن آرہ آپ نے سیو پہ کلک کر دینا جیسے ہی آپ سیو پہ کلک کریں گے تو آپ کو اس طرح سے ایک نیا انٹرفیس نظر آئے گا یہاں پہ آپ نے اپنی پکچر اپلوڈ کرنی ہے پکچر کا سائز 30 کے بھی میکسیمم ہے جو آپ موبائل سے پکچر کو کھائیستے ہیں اس کے بعد اپنے جو پی سی ہوتا ہے ری سائز جو سب سے پہلا اپشن آئے گا پی پی ایسی جس میں لکھا ہوگا آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد اپنی ایمج کو سیلیکٹ کرنا ہے وہاں پہ آپ اپنی ایمج کا سائز کو کم کر سکتے ہو وہاں سے سائز کم کر کے آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے یہ جو آپ کی پکچر ہو یہ لیٹس فوٹوگراف ہونی چاہیے آپ کی یہ جو چوز فائل ہے یہاں سے چوز کرنے کے بعد یہاں پہ رائیڈ سائیڈ پہ اپلوڈ آرہا ہے آپ نے اپلوڈ کے اپشن پہ کلک کر دینا نیکسٹ آپ کے پاس جیسے آپ کریں گے اپلوڈ کر دیں گے آپ کے پاس اس طرح سے کولم آ جائے گا اس کے اندر آپ نے اپنی ایڈوکیشنل ڈیٹیلز ڈالنی ہے لکھا ہوئے انٹر موسٹ ریسنٹ ایڈوکیشن فرسٹ جو آپ نے سب سے لاس پہ ڈگری کیا ہے جو ابھی آپ نے ریسنٹ لی ڈگری کی ہے آپ نے اس کی وہ ڈگری کا نیم لکھنا ہے آپ نے بیچلر کیا ہے بی ایس سی ایس لکھ دیں آپ نے ماسٹر انگلیش کے اندر کیا ہے یا کسی اور کے اندر ماسٹر کیا وہ آپ نے لکھ دینا ہے آپ نے یونیورسٹی سے کیا ہے یا آف انسٹرکشن آپ کا اسلامی یا اردو بھی کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ انگلیش ہی رہنے دیں کس یونیورسٹی سے کیا ہے یا ایگزیمین بورڈ ہے آپ نے اس کا نیم لکھنا ہے پھر یونیورسٹی کا نیم لکھنا ہے جب آپ نے last degree start کی تھی و و و چھوٹا سا کلنڈر آئیکن میرے اس پہ کلک کریں گے وہاں سے آپ date کو سیلیکٹ کر سکتے ہو اچھا یہ جو from date ہے result declaration date ہے یہ فارمیلٹی ہے کیونکہ یہ mpt کا test ہے آپ اس میں آپ کا year ٹھیک ہونا چاہیے بس اس کے بعد نیچے تین option نظر آرہے ہیں rmf تو آپ کی یہ جو qualification ہے اگر آپ کو اس کے لئے eligible بناتی ہے تو آپ نے simply r پہ کلک کر دینا r کے آگے جو آپ کو box نظر آرہ ہے آپ نے اس پہ کلک کر دینا اگر آپ نے mbbs کیا ہو ہے تو m کے بعد اپشن آرہ ہے اس پہ دینا اس کے بعد جو last degree آپ نے کی اس میں major subject 1 کیا تھا 2 کیا تھا 3 کیا تھا وہ آپ نے لکھ دینا ہے اگر لکھ دیں ورنہ اس کو خالی چھوڑ دیں اس کے بعد آپ نے save کے option پہ کلک کر دینا اس کے بعد جو page open ہوگا اس کے last پہ کچھ اس سب سے نیچے title کے نیچے degree کا name آجے گا اگر آپ سے کوئی mistake ہو گئی ہے تو آپ اس میں edit کر سکتے ہو اگر آپ totally ساری چیزیں دوبارہ سے put کرنا چاہتے تو آپ delete کر کے دوبارہ سے کر سکتے اس طرح آپ نے last degree ہے اس کے بعد پہلے جو دیگری اس کو اپلویڈ کر چکے ہوں گے تو آپ نے skip this section پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو نیا interface نظر آئے گا کچھ اس طرح کا ہوگا اگر آپ disabled person ہیں تو آپ نے یہاں لکھ دینا ہے disability yes applicable do you need assistance تو آپ کو کس طرح کی assistance چاہیے آپ پہ کلک کر سکتے ہو اگر آپ بلکل ٹھیک ہیں حال سے لکھ سکتے ہیں تو disability note applicable پہ کلک کرنا ہے do you need آپ نے نیچے no assistance required پہ کلک کر دینا جیسے ہی آپ save کے option پہ کلک کریں گے تو آپ کو دوبارہ سے پہلے جیسا ایک پیج نظر آئے گا جہاں پہ welcome کے بعد آپ کا name لکھا ہوگا اس کے بعد نیچے لکھا create or update profile اور اس کے نیچے لکھا apply for css اب آپ کی جو profile ہے وہ create ہو چکی ہے اب آپ نے apply for css پہ کلک کرنا ہے ایسی آپ کلک کریں گے تو آپ کو کچھ اس طرح ہے تو اس blue option پہ آپ نے کلک کرنا ہے apply option پہ کلک کر دینا ہے اب آپ کو details جو آپ نے چلان فارم پہ کر دیا ہے اس کے لئے اپڈیٹ کرنا ہے یہ امپورٹن پارٹ ہے ٹریری چلان ریسیفٹ نمبر اس کو لے کے جو candidate ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں جو آپ نے چلان فارم فیل کیا ہے اس کے اوپر جو کیشئر ہے اس نے ریڈ پین سے کوئی نہ کوئی نمبر لکھا ہوگا وہ نمبر ہوگا 5 6 7 11 12 اس طرح سے کوئی نہ کوئی نمبر لکھا ہوگا کئی ایسپائرن کہتے ہیں ہمیں یہ option دکھنی راہ تو آپ دیہان سے دکھیں گے تو آپ کو دکھ جائے گا وہ سرکل کے اندر بھی کر دیتا ہے کئی دفعہ وہ سرکل کے اندر نہیں بھی کرتا آپ نے وہ نمبر لکھنا ہے اماؤن پہلے سے فل ہوگی نیشنل بینک پاکستان پہلے سے فل ہوگا بینک برانچ دیسٹرک کس بینک میں کیا کس زلے میں کیا وہ آپ نے چوز کرنا ہے اس کے بعد تریری ریسید ڈیٹ وہ ڈیٹ جس کو آپ نے پے کیا تھا وہ ڈیٹ ڈالنی ہے اس کے بعد ٹیسٹ سینٹر کو بڑے دہان سے آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ ٹیسٹ کہاں پہ دینا چاہتے ہیں آپ کو جتنے ٹیسٹ سینٹر نظر آرہے ہیں آپ کسی کو بھی چوز کر سکتے جہاں پہ آپ کے لئے آپ پہ پہ سکتے ہوں وہ کرنے کے بعد آپ پیج سکرول کریں گے آپ نے اپنی ڈیٹیل دیکھ لی نہیں ہے وہ ٹھیک ہوں گی اس کے بعد آپ نے کنفارم ایڈ اپلائی پہ کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ کنفارم ایڈ اپلائی پہ کلک کر دیں گے اس کے بعد آپ کو سب سے اوپر براوزر میں ایک اس طرح میسی دکھائی دے گا آپ نے اوکی کے اوپشن پہ کلک کر دینا ہے جیسے ہی کلک کریں گے کرنے کے بعد آپ کو آپ کی اپلیکی مل جائے گی آپ نے اس کا پی ڈی ایف کی فارم میں اس کو سیو کر لینا ہے اب آپ کا اپلائی ہو گیا ہے تو آپ کمنٹ بوکس کے اندر کمنٹ کریں آپ کو ریپلائی کر دیا جائے گا آپ کی جو بھی سی ایسس 2024 کی فری آف کوسٹ پریپریشن کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن کے اندر میرا نمبر موجود ہے آپ وہاں پہ کلک کریں آپ جب مجھے میسیج کریں گے ورڈ سی پہ تو آپ کو ایک آٹو میسیج رسیب ہوگا اس کے اندر ایک لنک ہوگا آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ میرے گروپ کے اندر جوائن ہو جائیں گے ایف پی ایسی کا جو سی ایس 2024 کا ایمپیٹی ٹیسٹ ہے اس کی پریپریشن 3rd آف سپتمبر سے میرے ورڈ سیپ گروپ میں اور یوٹیوب پہ سٹارٹ کروائی جا رہی ہے آپ اس کو بھی جوائن کر سکتے ہیں بیسٹ آف لک اسپائرنس اللہ حافظ